بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز آج میں بہت خوش ہوں اور میں کیوں خوش ہوں وہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں آج اپنے اس ویڈیو میں کیونکہ ایک چیز کا انتظار میں کر رہی تھی کافی ٹائم سے اور وہ آج مجھے مل گئی ہے اور یہ اس وقت میں جا رہی ہوں کیلڈر میں کیلڈر میں بیسمنٹ کیونکہ کیوں میں خوش ہوں مجھے کیا چیز ملی ہے حسن میں اس کے بارے میں آپ کو پتہ کرنے آپ کو سمجھ میں اس وقت آگی وہ چیز جب میں آپ کو جو ہے سٹوری اس کے پیچھے کی سنا دوں گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گی یہ اصل میں ہمارے جو اپارٹن میں اوپر دو دردمرد حضرات رہتے ہیں اور ایک فیمیل رہتی ہیں ان کی سائیکلز ہیں اور میں تھوڑا ان کو سائیڈ میں کروں گی پھر نیچے جاؤں گی ٹھیک ہے تو میری خوشی کی جو ریزن ہے پہلے آپ اس کے پیچھے کی سٹوری سننا ہے اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ سمجھیں آپ کو جب یہ ہے اصل میں بیسمنٹ ہر گھر میں ہوتا ہے یہ اور اس کا ایسا ہی حال ہوتا ہے ہر گھر میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بیسمنٹ میں تھوڑا سا پینٹ کرا لیتے ہیں ونہاں موسلی بیسمنٹ کے اندر یہ ہی حال ہوتا ہے مطلب یہ انڈرگراؤنڈ کا روم ہے ایک ٹھیک ہے یہ ہے ہمارے گیس کے میٹرز میرے پاس جو ہے یہ دیجیٹل میٹر ہے اور باقی ابھی یہ تین جویں ڈیجیٹل میٹر نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈیجیٹل میٹر ابھی لگا ہے اور یہ وارٹر کے میٹر یہ سارے کے سارے ڈیجیٹل ہی ہے ٹھیک ہے یہاں پر سختی ہو گئے بہت کے ڈیجیٹل میٹر لگوا ہے اور یہ ہے جو دو نظر آرہے ہیں ایک اوپر والوں کو اور ایک ہمارا ہے یہ ڈیجیٹل میٹر ہے اور باقی کے تین ڈیجیٹل نہیں ہے آئی تھنک ان کو ابھی تک کوئی آرڈر نہیں ملا ہے فائنل تو اصل میں ان میٹر سے لیٹڈ ہے ایک نیوز یہ میٹر ہمارے گھر میں تقریباً چار سال سے لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ لگے کیوں تھے کیونکہ جب میرے نئی شادی ہوئی تھی سکس ایئرز ہو گئے الحمدللہ شادی کو تو جب جو تھا ہمارے گھر میں الیکٹری سیٹی کا جو بل تھا وہ 250 یورو پر منت آ رہا تھا تو میرے حضر میں اگرم سرپرائز ہو گئی کہ اتنا بل کیسے آ سکتا ہے تو اس لیے میرے ہزبینڈ نے جو ہے کیا کیا بل جو تھے ہم پی نہیں کر رہے تھے تو ان کی کمپنی والوں نے ہم سے کانٹیک کیا اور میں زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گی شورٹکٹ میں بتاؤں تو ان لوگوں نے ہمیں پھر یہ سجیسٹ کیا کہ آپ لوگ بجٹ میٹر لگا لیں بجٹ میٹر کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا یوز کر رہے ہیں گیس الیکٹری سیٹی اتنا آپ جو ہے اس کے اندر پی کر دیں تو پہلے ہمارے گھر جو تھا نا وہ چار سال سے وہ بجٹ میٹر جو تھا وہ کارڈ سسٹم کا تھا مطلب کہ ہم کارڈ کے اندر میں جاتی تھی ٹوینٹی منٹس ووکنگ ڈسٹنس پر یہاں مشین لگی ہوئی ہے اس مشین سے کارڈ میں پیسے ڈالتی تھی اور پھر وہ کارڈ لاکر اس میں انسٹ کر دیتی ہے اگر ہو سکا میں بھی آپ کو تھوڑ دے میں کارڈ بھی دکھاتی ہوں تو اس طرح سے مجھے جو جانا ہوتا تھا میں اسی طریقے سے ورک آؤٹ کرتی تھی اور بجٹ میٹر میں ہمارے پیسے آ جاتے تھے ٹھیک ہے جتنا ہم یوز کرتے تھے اتنا ہی ہمیں جو ہے پھوٹ کر دیتے تھے بجٹ میٹر کے اندر تو ابھی لاسٹ منی لوگ کی طرف سے ایک سٹرکٹری آرڈر آگیا کہ آپ کو جو ہے دیجیٹل بجٹ میٹر لگوانا ہے کیونکہ ہر گھر میں دیجیٹل بجٹ میٹر لگ رہا ہے سوری اللہائٹ بند ہو گئی ہے تو میں آپ کو آگے بتاتی ہوں ہوا کیا تھا جب انہوں نے ہمیں کہا دیجیٹل میٹر لگوانا ہے تو ہم نے اس وقت فوراں ہی میں نے کہا ٹھیک ہے لگا دے تھے کیونکہ یہ لوگ جو تھے یہ لوگ ہمارے جو کارڈ تھے وہ بلوک کر رہے تھے تو اس لئے مجھے دیجیٹل بجٹ میٹر لگوانا پڑ گیا تو ابھی means I think one month بھی نہیں وہ دیجیٹل بجٹ میٹر لگے ہوئے تو ان دیجیٹل بجٹ میٹر کا بھی وہی کام ہے کہ آپ کو جتنا پیسہ اپنے میٹر میں ڈالنا ہے آپ پٹ کر دیں اس میں ابھی لیکن یہ آسانی ہو گئی ہے کہ ہم گھر بیٹھے یا کہیں بھی بیٹھے اس کو پٹ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہیں وہ کارڈ جن کے ذریعے میں بجٹ میٹر میں پیسے اپ ڈیٹ کر دی رہتی تھی ان کارڈ میں پہلے پیسے ڈالتے تھے ہم اس بینک کارڈ کے ذریعے اور پھر اس کارڈ سے ہم جو بجٹ میٹر میں پیسے اپ ڈیٹ کر دیتے تھے لیکن ابھی انہوں نے ڈیجیٹل میٹر لگا دیا ہے تو ہمیں ان کارڈ کی ضرورت نہیں ہے منس یہ یوزلس ہو گئے ہیں اب میں اس بینک کارڈ کے ذریعے آن لائن جاتی ہوں اور ڈیجیٹل بجٹ میٹر ہے چونکہ تو اس بینک کارڈ کے ذریعے پیسے جو اپ ڈیٹ کر دیتی ہوں جتنا بھی ہم یوز کر رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو ٹین ڈیس کے بھی ڈال سکتے ہیں ٹوینڈی ڈیس کے بھی پورے ون مند کے بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ ایک ہسانی ہو گئی ہے یہ اس طرح کا ہے ڈیجیٹل میٹر لائک کے اگر آپ گھر سے باہر ہیں اور آپ کے پاس انٹرنیٹ کی فیسیلیٹی ہے کارڈ ہے وہ کارڈ کے ایک مشین ہوتی ہے وہ بھی ہے چھوٹی سی ہوتی ہے تو آپ جو ہیں گھر سے باہر بھی جو ہے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے میٹر میں کتنے پیسے ہیں اور اسی وقت کھڑے کھڑے بھی آپ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اور اسی وقت آپ کے میٹر میں آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ مطلب بہت اچھی فیسیلیٹی ملی ہے کیونکہ ہم پہلے مجھے پندرہ پندرہ بیس بیس منٹ واک کر کے جانا پڑتا تھا لیکن اب جو ہے میں گھر بیٹھے یا کہیں پہ بھی ہوں کھڑی بھی جہاں ہم اپس انٹرنیٹ آویلی بھی لیاکہ انٹرنیٹ نہیں ہے تو ہم موبائل ڈیٹا یوز کرتے ہوئے اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت اچھی چیز لگی ہے مجھے تو اصل میں خوشی کی خبر کیا ہے خوشی کی خبر یہ ہے کہ میں ایک چیز دکھاتی ہوں پھر بتاتی ہوں یہ فلوویس کمپنی ہے گیس کی اور بھی یہی ہے اور الیکٹرسٹی کی بھی یہی ہے تو ان کی طرف سے ہمیں لیٹر آیا تھا یہ تقریباً 3 وکس ہو گئے ہیں سکوائے وے اور انہوں نے یہاں پر لکھا ہے ونائنٹی ایٹ یوروز الیکٹرسٹی کے ونائنٹی ایٹ یوروز ہیں جو ان کو ہمیں واپس کرنے تھے اور گیس کے جو ہیں وہ کچھ آئی تنگ فور ہنڈرڈ ایٹی فور کو قریب ہیں ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے ہمیں لیٹر سینڈ کیا تھا کہ آپ کے فلوویس کی طرف جو ہے وہ تقریباً کچھ یوروز ہیں جو ہمارے بن رہے ہیں جو فلوویس کی طرف ہیں وہ ہمیں پی کرے گی انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں جب یہ لیٹر ریسیب ہوا تو میں نے فلوویس والوں کو یہ ہے فری نمبر ہے یہاں پر یہ والا ٹھیک ہے انہوں نے کہا تھا ہم اس نمبر پر بیل کر رہے ہیں ہم ٹو بیس کے اندر اندر جو بھی آپ کے میٹر کے پیسے ہمارے اوپر پینڈنگ ہے وہ ہم آپ کو آپ کے بینک میں ٹرانسپر کر دیں گے تو میں نے ان کو فون کیا لازٹ بیک ہی کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ پوچھا مجھ سے ساری میں نے ان کو بتایا کہ میرے بجٹ میٹر میں بھی تھوڑے پیسے تھے اور آپ کی طرف آپ لوگ جو لیٹر بھیجے تو انہوں نے مجھے سمجھا کہ ہاں ہم آئی طرف ایٹھ ہنڈر آپ کے جو ہے پینڈنگ ہے ہمیں آپ کو واپس کرنے ہیں وہ آپ نے کم یوز کیے گیس کیونکہ یہاں کا یہ سسٹم ہے وارٹر گیس الیکٹریسٹی تین چیزوں کو لے کر کہ اگر آپ نے زیادہ پی کر دیا ہے پورے ایئر میں کیونکہ فکس بیل جاتا ہے تو جو ہے وہ ایکسٹر جو آپ نے پی کیا وہ واپس مل جاتا ہے اور اگر آپ نے کم پی کیا ہے پورے سال میں جو بل پی کیا ہے اور اگر آپ نے گیس الیکٹریسٹی وارٹر زیادہ یوز کی ہے تو پھر یہ آپ سے ایک بل بھیج کے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اتنا زیادہ پی کرو گے تو ہمیں وہ پی کرنا پڑتا ہے تو جب یہ لیٹر آر آن افلویا سوال انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کو دین ہے ایٹھ ہنڈرڈ یوروز تو میری خوشی کی انتہاں نہیں تھی میں نے ان کو جلیلی بینک کا اکاؤنٹ نمبر سب کچھ جو ڈیٹیلس انہوں نے مانگی سب دے دی اور فائنلی آج جو ہے میرے بینک اکاؤنٹ میں ایٹھ ہنڈرڈ یوروز آگئے ہیں اب یہ سوچ رہوں گے کہ میں ایٹھ ہنڈرڈ یوروز کا کیا کروں گی تو دیکھیں سیونگ سو میلہ کا شکر کرتی رہتی ہوں میں بہت اچھی سیونگ سیونگ سے ریلیٹڈ بھی ویڈیو آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی فیلحال جو میرا ارادہ ہے یہاں سردھی بہت ہو رہی ہے تو میں اپنے لیے کچھ سردھیوں سے ریلیٹ کپڑے خریدوں گی کیونکہ اسپیشلی مجھے جب گھر سے باہر جانا ہوں تو میرے پاس آپ جو ہیں کپڑے سارے پرانے ہو گئے تو مجھے تھوڑے کپڑے خریدنے اپنے لیے بہت زیادہ نہیں خریدنے کم ہی خریدنے اور وہ بھی میں شاپنگ فلوگ جلدی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دوسرا یہ ہے کہ میری دکھاتیوں ایک چیز اور میں آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں آپ میری گھر کی جو پتیلیاں ہیں یہ ایک دم خراب ہو رہی ہیں ان کو میں صاف کر کر کے تھک چکیوں لیکن یہ ٹوٹ بھی رہی ہیں خراب ہو رہی ہیں اور یہ دو سال سے زیادہ ہو گیا ہے تین سال نہیں چار سال ہو گئے ان پتیلیاں کو یوکس کرتے ہوئے تو مجھے خریدنی ہے پتیلیاں یہاں نون اسٹک سے میں جو سیٹسفائے نہیں ہوں نواملی ہزبنڈ کہتے ہیں کہ نون اسٹک ہی خریدو وہی صحیح رہتا ہے لیکن میں نون اسٹک سے سیٹسفائے نہیں ہوں اور یہاں کے سلور کے سٹیل کے برطن جو ہوتے ہیں وہ بہت جلد خراب ہو جاتے ہیں اور وہ صاف ہونے میں بھی ٹائم لگاتے ہیں سالن بھی نہیں صحیح بنتا تو میرا ارادہ یہ ہے کہ میں تھوڑے سے گھر کے برطن خریدوں گی سپیشلی اور کچھ کوکنگ سے ریلیٹڈ مجھے سامان خریدنا ہے کچھ چیزیں اور خریدیں چھوٹی چھوٹی سی تو وہ بھی میں خرید دوں گی تو یہ تھی میری خوشی کی خبر جس کے لیکن میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کہ میرے لیے میرے بینک اکاؤنڈ میں جو ہیں پیسے آ گئے ہیں جو کہ فلویس یعنی یا گیسول ایکٹریسٹی کی طرف سے پینڈنگ تھے وہ آج آ گئے مجھے اب جانا ہے شاپنگ پر دیکھیں میں کب جاتی ہوں اور جب جب جاؤں گی تو میں آپ لوگ ساتھ ضرور 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 اور اس کی ویڈیو بھی شوٹ کروں گی تو آج کیلئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ